بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے اٹیچمنٹ تھیوری کے اوپر بات کرنی ہے دیکھا گیا ہے کہ بچپن میں والدین اور بچوں کے ترمیان اٹیچمنٹ کا ان کے فیوچر کے اوپر کافی گہر اثار ہوتا ہے اسی سیسلے میں ایک سٹیڈی کی گئی جس میں چار ماہ سے پانچ سال تک کے بچوں کو ان کے والدین سے جدہ ہونے پر ان کا ریاکشن سٹیڈی کیا گیا اور اسی ریاکشن کی بیسز کے اوپر اٹیچمنٹ سٹائلز کو چار اقسام میں تقسیم کیا گیا اور اب ہم اس کی ریٹیلز میں جائیں گے کہ یار یہ چار کی اٹیچمنٹ سٹائلز کس طرح کے ہیں اور ان میں پیرنٹنگ کا کیا رول رہا ہے ریسرچ میں دیکھا گیا کہ جو ففٹی پرسنٹ بچے تھے ان کو جب والدین سے علیدہ کیا گیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کھلونوں میں مشکول ہو گئے یا پھر جو ہے وہ کمرے کو افضر کرتے رہے جب پیرنٹ زبارہ کمرے میں واپس آئے تھوڑی دیر بعد تو وہ بچہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے مائل ہوا اپنے پیرنٹس کی طرف اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ اس نے اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی جو اس کی ایکٹیویٹی اس کو کھلونی دیے گئے تھے یا وہ کمرے کو افضر کر رہا تھا اب ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کے پیرنٹنگ سٹائل کو سٹڈی کیا گیا ان ففٹی پرسنٹ بچوں کے پیرنٹس کو اب اس میں دیکھا گیا کہ یہ جو پیرنٹس تھے یہ کانٹینویس سپورٹ دے رہے تھے اپنے بچوں کو ان کا ٹرسٹ کا ریلیشنشیپ تھا اپنے بچوں کے ساتھ اور جو ہے یہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز ہے کہ یہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے اسی ریسرچ کو فالو کرتے ہوئے بیس سال بعد انہی بچوں کو جو ففٹی پرسنٹ نے سیکیور اٹیجمنٹ سٹائل دیا تھا ان کو ایز ایڈلٹ سیم چائلڈ ایز ایڈلٹ سٹڈی کیا گیا تو دیکھا گیا کہ وہی بچے ایز ایڈلٹ ریلیشنشیپ میں بہت اچھے تھے ان کی سیلف ایسٹیم بہت اچھی تھی اور دنیا کے بارے میں ان کا ایمیج ٹرسٹ والا تھا اور جو ہے وہ زیادہ سکسیس فول تھے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بچے ایسے تھے کہ جن کے اٹیجمنٹ سٹائل کو انکشیس ایمبیویلنٹ کھا گیا اب اس میں جب بچے کو والدین سے الادہ کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ بچے نے رونا شروع کر دیا اور وہ تب تک رو ترہا جب ان کے والدین واپس آئے اور جب واپس آئے تب بھی اور اس کو جو کھلونے وغیرہ دیئے گئے تھے وہ اس میں مشغول نہیں ہوا اور نہیں اس نے کمرے کو اوبزرگ کیا اب ان کے جو پیرنٹ سے ان کے پیرنٹنگ سٹائل کو جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ ان کا پیرنٹنگ سٹائل تھا انکنسیسٹن پیرنٹنگ آپ نے اکثر دیکھوں گے کچھ پیرنٹ جو ہے کبھی تو اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں مگر کبھی جو ہے وہ بچہ ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ جو ہیں موبائل پہ لگے ہیں یا وہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں بچہ ان کو بول رہے ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں اور وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں تو یہ ہوتی ہے انکنسیسٹن پیرنٹنگ اب ان بچوں کو جب بیس سال وقت دیکھا گیا تو دیکھا گیا ان کی جو سوشل سکیلز ہیں وہ بہت پور تھیں یہ جو ہیں ایز این ایڈلٹ موڈی تھے نیوروٹک تھے اور جو ہیں ان کے کوئی کلوز ریلیشنشپ نہیں تھے اور ان میں جو ہے او سی ڈی کی تینڈنسی دیکھی گئی اس کے علاوہ دیکھا گیا کہ یہ اپنے سپاؤس کے معاملے میں کافی شکی تھے وہ ان کے معاملے میں بہت زیادہ جیلس تھے اور جو ہے یہ ان کے اپنے سپاؤس کے موبائلز کو چیک کرتے تھے ٹھیک ہو گیا اب جو ہیں پرنٹی پرسنٹ بچے ایسے تھے جن کے اٹیجمنٹ سٹائلز کو انکشیس ایوائیڈنٹ کہا گیا اب ان کا رییکشن جو ہے ایسا تھا کہ جب ان کو بچوں سے ایل ایڈہ کیا گیا تو ان کی ایکٹیویٹی میں کوئی چینج نہیں آئی نہ وہ پریشان ہوئے وہ جو کام کر رہے تھے جو ان کو کھلونے دیے گئے تھے یا وہ کچھ اوبزرگ کر رہے تھے کمرے کے اندر تو وہ ہی کام کرتے رہے ان کو کوئی سرکار نہیں تھا کہ والدین کمرے میں ہیں یا نہیں ہیں یا وہ چلے گئے ہیں یا وہ آ رہے ہیں اور جیسے والدین کچھ در بعد کمرے میں آئے تو ان کی ایکٹیویٹی میں کوئی چینج نہیں آئی وہ ہی کام کرتے رہے جو وہ کام کرتے رہے اب ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو سٹیڈی کیا گیا ان کے پیرنڈنگ سٹائل کو سٹیڈی کیا گیا تو دیکھا گیا کہ یہ جو پیرنٹس ہیں یہ اگریسیو تھے یہ جو ہے بچے کو مارتے تھے اگریسیو تھا اب ان بچوں کو 20 سال بعد ان کو سٹیڈی کیا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کی سیلویسٹیم بہت پور تھی ان میں جو ہے ڈیفیگلٹی تھی اپنی ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کی اور جو ہے یہ سوشلی ویڈرون تھے اب آتے ہم چوتھے اٹیچمنٹ سٹائل کی طرف چوتھا اٹیچمنٹ سٹائل یہ 5% بچوں میں دیکھا گیا جس کو نام دیا گیا اٹیچمنٹ سٹائل اب اس میں جو ہے جو ابیوزٹ سٹائل ہوتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں فعل کر رہے تھے اس کو ہم مزید آگے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کا کیا ہے اب جو ہے ان کو جب سٹیڈی کیا گیا ان کے پیرنٹس سے علیدہ کیا گیا ان کو تو ان کا جو ریسپونس تھا جو رییکشن تھا وہ ان دونوں کا مکچر تھا مطلب اس کی کوئی خاص کیٹیگری نہیں تھی وہ کسی خاص کیٹیگری میں فعل نہیں کر رہے تھے ان کے جب پیرنٹس کو سٹیڈی کیا گیا تو دیکھا گیا ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ پنے بچے کے لئے ایموشنلی ایبسنٹ تھے اب ہم آگے چلتے ہیں تو اسی چائل کو بیس سال بعد سیم چائل ایز ایڈلٹ جب سٹیڈی کیا گیا دیکھا گیا کہ اس طرح کے بچے پرسنیلیٹیس آرڈرز کا شکار تھے اور جو ہیں ان کو ڈیسوسییٹیس آرڈرز تھے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان چار اٹیچمنٹ سٹائلز میں سب سے بیسٹ کون ہے اور سب سے ورسٹ کون سا سٹائل ہے جیسا کہ او بیس ہے کہ سب سے بیسٹ اٹیچمنٹ سٹائل جو ہے وہ ہے سیکیور اٹیچمنٹ سٹائل اور سب سے ورسٹ جو ہے وہ ہے ڈیس آرگنائز ریچ اٹیچمنٹ سٹائل یوکے میں جو ہے اس کی پریبلنس ہے 5% مگر ہمارے ایشیاں میں یہ 25 to 30% تک پائی جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایموشنل کنٹینٹ نہیں ہے ہمارے پیرنٹس میں ہمارے کلچر میں ایموشنل کنٹینٹ بہت کم ہے تو اسی وجہ سے اس کی ریشو جو ہے ہمارے ہاں زیادہ پائی جاتی ہے ابھی کچھ سال پہلے ایک اور ہی سرج کی گئی ہے جس میں ایسی تھی کیونکہ مدنظر رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ان تین کٹیگری میں فعال کر رہے ہوتے ہیں ان سیکیور کٹیگری میں ان تین کٹیگری میں جو لوگ فعال کر رہے ہیں اگر ان کا جب پارٹنر ہے وہ سیکیور اٹیجمنٹ کا ہے تو وہ ان کے اٹیجمنٹ سٹائل کو چینج کر سکتا ہے مطلب یہ وہ ان ان تین ان سیکیور اٹیجمنٹ سٹائل سے نکل کر سیکیور کی طرف جا سکتا ہے اگر وہ بیلنگ ہے تو سو اسی لیے اگر آپ میں سے کسی کا جو ہے اٹیجمنٹ سٹائل اس کٹیگری میں فعال کر رہے ہیں تین کٹیگریز میں تو ان کو چاہیے کہ ان کا جو پارٹنر ہو کوشش کریں وہ سیکیور اٹیجمنٹ سٹائل کا آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی سوشل سیکیلز بہت پور ہیں یا وہ موڈی ہوتے ہیں یا وہ نیوروٹک ہوتے ہیں یا ان کا کوئی کلوز ریلیشنشپ نہیں ہوتا پور سیلف ایسٹیم ہوتی ہے سوشلی بھی دران ہوتے ہیں یا ان کو کوئی ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں تو ان کا جو مین پرابلم ہے وہ ان کے چائل ہوت میں ہیں ان کے جو پیرنٹنگ سٹائل تھا وہ ٹھیک نہیں تھا ان کے والدین کا اور جو ان کی جو اٹیجمنٹ تھی وہ ان سیکیور تھی اپنے والدین کے ساتھ ابھی اس ویڈیو کا جو مین میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اٹیجمنٹ سٹائل کو بہتر کرنا ہے ہم نے اس ٹوینٹی فائی پرسنٹ کو نیچے کرنا ہے ان تینوں اٹیجمنٹ سٹائل سے نکل گئے ہم نے سیکیور اٹیجمنٹ سٹائل کی طرف جانا ہے as a parent جب ہم parent as a parent ٹھیک ہوں گے تو پھر ہمارا بچے کے ساتھ اٹیجمنٹ سٹائل بھی ٹھیک ہوگا اور وہ as an adult بھی اس کیٹیگری میں فائل کرے گا اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں as a parent ہمیں یہ والا سٹائل اپنانا ہوگا ہمیں inconsistent parenting سے دور جانا ہوگا ہمیں aggressive parenting سے بھی دور جانا ہوگا اور جو ہے ہم نے emotional content کو بڑھانا ہوگا emotional content between us and our child دونوں کے درمیان جو emotional content ہے وہ زیادہ کرنا ہوگا تب ہی ہم اس کیٹیگری میں فائل کریں گے آپ جو ہیں ان attachment styles کو apply کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ parent اور child کے درمیان friends کے درمیان social circles کے درمیان اور جو ہے اپنے spouse کے درمیان اور جو ہے دنیا کے image کے بارے میں آپ ہر جگہ پہ اس attachment style کو relate کر سکتے ہیں تو آئیے ہم جو ہے اپنی parenting کو ٹھیک کریں اور جو ہے جب ہم گھر سے جائیں یا ہم office سے وپس گھر جائیں تو ہمارا بچہ روئے نہیں ہمارا بچہ ہم سے unconsored نہ ہو ہمارا بچہ جو ہے disorganized نہ ہو ہمارا بچہ ہمارے ساتھ playful ہو اور اسے پتہ ہو کہ اگر ہمارے والدین ابھی چلے گئے ہیں کہیں پر تو وہ تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے نہ کہ وہ جو ہے آپ کے جانے کے بعد رونا شروع کر دیں آپ کے آنے یا جانے سے unconsored ہو ان کو کوئی سروکار ہی نہ ہو کہ ہمارے parents گھر میں آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں اور نہ ہی وہ disorganized ہو اور ہم نے اس category میں افعال کرنا ہے انجام